بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عظمت والی صورت کا نام سورہ یاسین ہے ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص یاسین شریف پڑھے اسے دس قرآن مجید پڑھنے کا سوا ملے گا حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے جو یاسین شریف پڑھے گا اسے اس کی قرآن کی وجہ سے دس بار قرآن مجید پڑھنے کا سوا ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رضا بندی کے لیے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے لہٰذا اس صورت کو مرنے والے کے پاس پڑھا کرو حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اور اس حالت میں صبح کو اٹھے گا وہ بخشا ہوا ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہوتی ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دین و دنیا میں ہر قسم کی بھلائی حاصل ہوتی ہے خاص کر مرنے والے کے قریب اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اس کی نظر کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ صورت ہر قسم کی حاجات کے لیے بہت اکسیر ہے اس لیے اگر کسی شخص کو شدت حاجات درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ گیارہ دن تک سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ روزانہ ایک مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی اگر کوئی شخص اس صورت کو بعد نماز فجر ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ بہت جب لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا اس کی عزت میں بے پنہ اضافہ ہوگا مال میں برکت ہوگی ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا شیعاتین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا بیماریوں سے شفا ملے گی اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی اگر کوئی قید میں اسے کسرس سے پڑھے تو قید سے رہائی ملے گی غرض یہ کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد جو خواہش دل میں لائے گا پروردگار اسے اپنی رحمت سے پورا کرے گا دشمنوں کے شرس سے بچنے کے لیے بھی سورہ یاسین بہت مفید ہے لہٰذا اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ سات دن تک روزانہ اسے پڑھے انشاءاللہ ظالم دشمن سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو سورہ یاسین کے فضائل کچھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے مجھے مجھے